موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور بکرہ ایت کی تیاری تو سب کی زور شوروں سے چل رہی ہوگی سنڈے کی دن میں نے اور ازہ نے سوچا کہ ہم بچوں کو لیکے کہیں باہر جاتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کہاں جائیں ایسی جگہ جو بچے انجوائی بھی کرسکیں پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پی اے ایف چلتے ہیں پی اے ایف چلتے ہیں پی اے ایف بولنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے تو ہم لوگ پی اے ایف گئے کیونکہ وہاں پہ بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں دونوں کے لحاظ سے وہ اچھا ہی ہے تو ہم لوگ یہاں چلے گئے تھے اور کافی ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ گئے ہوئے تو ہم نے سوچا کہ پی اے ایف ہی چلتے ہیں خیر ہم لوگ چلے گئے اور بھائی جب گئے تو دیکھا مہا پہ اتنا راش ہو رہا تھا کیونکہ سنڈے کا دن تھا تو پھر ہوا کچھ ہی ہوں کہ میں تو ربیقہ کو لے کے بیٹھ گئی تھی اور برحان اور ربیقہ دونوں سو رہے تھے بائیک پہ آتے ہوئے سو گئے تھے دونوں پھر بیچارے اظہر برحان کو گود میں لیے ہوئے لائن میں لگے اور ٹکٹ کی طرف بڑھے اور یہ دیکھیں آپ ربیقہ سو رہی ہیں اور آپ رش دیکھیں کہ رش کتنا ہو رہا ہے اچھا خاصا جو ہے وہ رش ہو رہا تھا اور آدھا کندھا جو ہے نا وہ میرا ٹوٹ ہی چکا تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ اظہر لے کر آ گئے ٹکٹ لیکن خیر کندھا میرا ہاتھ زیادہ ٹوٹ رہا تھا کندھا اتنا نہیں ٹوٹا تھا کندھا تو بیچارے اظہر کر ٹوٹا تھا کیونکہ برحان بھی سو رہا تھا برحان نہ جب ہم لوگ اندر گئے اس کے بعد برحان اٹھا تھا اور ربیقہ اس کے دو منٹ بعد اٹھی دی خیر پھر ہم لوگ یہاں سے اندر گئے اور اس کے بعد اب یہاں پہ برحان اور ربیقہ کا ریاکشن دیکھیں آپ کیا تھا ربیقہ ربیقہ چلو در چلو نہیں 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 چلو بران بران چو چو کہ ہے چو چو بران چو چو کائے چو چو کائے اور ہم لوگ تھوڑا اندر گئے ہی تھے کہ موچھے اور اظہر کو بھوک لگنا لگ گئے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بھوک پہلے لگنا لگ جاتی ہے تو پھر میں نے وہ دور سے دیکھا کہ وہ فوڈ کور لگا ہوا تھا یہ فوڈ کور نہیں ہے یہ تو کوئی کوکنگ شو ہو رہا تھا تو انہوں نے اوپر LED بغیرہ لگائی تھی دکھا رہے تھے ابھی مطلب رات ہونے کے بعد شروع ہوتا شو تو وہی دکھا رہے تھے یہ I think مل کا کوئی مل کا مسالے ہیں اس کا ہو رہا تھا تو یہ والے فلاور نا مجھے بہت اچھے لگتے تھے میں نے کہا تھوڑی سی انٹیوی ویڈیو مناوئی تھی نہیں ہرے بھری فلاور اور ہم لوگ چلتے ہوئے جائی رہے تھے بس فوڈ کور کی طرف دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا دستیاب ہے وہاں پر تو سب سے پہلے ہم کھائیں اور جب ہم لوگ فوڈ کور تک پہنچے تو پورا بھرا بھرا بھاتا بہت مشکلوں سے ہم لوگوں کو جگہ ملی لیکن بہت مزہ آیا اس کے بعد ازہر لے کر آئے چنہ چاٹ اور سموسا چاٹ میں نے کہا سموسا چاٹ بھی کھاتے ہیں اور مجھے تو بھئی بہت اچھی لگی سموسا چاٹ یہ دیں گے ویسے سموسا اس میں نظر نہیں آرہا تھا یہ بڑا والا پیسی ایک نظر آرہا تھا اس کے بعد ازہر کو ہم دونوں کے لیے لے کر آئے اسٹنگ اور اس کے بعد ہم نے کھائے اور دبارہ لے کر درچنگو چلے گئے ہم لوگ پلینڈ کی طرف لیکن جب ہم لوگ پلینڈ کی طرف جا رہے تو پھر ازہر کو کلفی کھانے کی لگ گئی ازہر کہیں لگے کہ بہت دن ہوگا کہ کلفی نہیں کھائی چلے کلفی کھاتے تو پھر ہم لوگ کلفی کھانے بیٹھ گئے دبارہ سے مطلب چلتے پھر تے ہی کھا رہے تھے اب آپ آگے دیکھتے جائیں گے کہ ہم لوگ کھا رہتے کلفی چلتے پھرتے آزار محمد پاغل بنا کے اور برہن کے ساتھ آئیس کریم کھا رہے ہیں انجوائی کریں دیکھیں کیا کیچی پیچی کی ہے یہ لو آئیس کریم کھا یہ لو آپ کھا لیں پہلے میں کھا لیں آئی آزار رفکا کھا لگے یہ نا کلپیسٹا والی آئیس کریم بھی کھا رہا تھا ممی کے گھر پہ اور ابی کا آپ کھاں جا رہی ہیں اب ہم لوگ آ چکی ہیں پچھوں کو جولا جولانے کے لیے ہاں بتا رہی ہوں اور جب تک ہم پلے لینڈ میں جولے جولان جب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہاں لیفٹ سائٹ پہ جو میں نے آپ لوگوں کو اپنا انسٹرگرام لنک دیا ہوئے تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے فالو کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا یہ بولنا میں پہلے بھول گئی تھی لیکن ہم میں نے بول دیا ہے اور دیکھیں ہم نے بچوں کو جولے پہ بٹھایا سے دونوں یہ آپ دیکھیں برہان تو پھر بیس پہ بیٹھا ہوئی تھوڑے دے بہت دور جائے گا اور ہم جا رہے تھے ایکزٹ کی طرف ہم نے سوچھا کہ واپر بہت چلتے ہیں کیونکہ ہمیں چلتے چلتے ایک بڑی پیاری سی دلی نظر آگئی اور وہاں پہ ہم نے برہان کو چھوڑا اور دیکھا برہان بہت پشوڑا تھا یہ ہے آپ بھی جاؤ ہم جانا ہے کہ آپ کو بھی آپ بھی جاؤ آپ بھی تو پیار کریں آپ بھی پیار کریں ہم گھر کے لئے نکل چکے ہیں ایکزپٹ کی طرف جا رہے ہیں اور آج کی ولوگ میں اتنا ہی تھا مزا ہے ہوں گا آپ لوگو ولوگ دیکھ کے تو میں بھی حضر سے آپ لوگو پوچھ کے بتاؤں گی ابھی فرحال جو اس کا انٹری ٹکٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے اور آئی تھنک ون ٹوینٹی روپیز کی جو ہے وہ چانہ چاٹ کی اور نائنٹی روپیز کی جو ہے وہ سموسا چاٹ کی ڈائڈا آزار ادھر آئیں آزار اینٹری ٹکٹ کتنے کا تھا یہاں پہ آئی تھنک سور پہ گئے اڈل کا اور انٹس کا معاف ہے اور آپ کو سموسے کی چاٹ کی ایسی لگی ان کو تو پسند نہیں آئی لیکن مجھے اچھے لگے تھے آرے اور ہم جا رہے ہیں اب پارکنگ کی طرف جہاں پہ ہم نے اپنی بائک پارک کی تھی آجا 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 ہی تر آجا گیا رہی ہماری بائک اور ہمیں ہماری بائک مل چکی ہے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں گھر اور گھر پہ ملوں گی آپ سے ہم گھر آ چکے ہیں اور بس آج کے ویلوگ میں اتنا ہی پھر ملوں گی اپنے اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ اپنے خیال رکی گا